بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج شو بیس سے ریلیٹڈ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں یقیناً آپ کو ضرور پسند آئے گی پاکستان کے نامور اداکار نے اپنی ناک کٹوا دی زاہید احمد کو یہ فیصلہ کیوں کرنا پڑا؟ اس کے بارے میں آج آپ جانیں گے پاکستان شو بیس انڈسٹری کے معروف اداکار زاہید احمد نے سوشل میڈیا پر اپنے مددہوں کو اپنی ناک کی سرجری کے پیچھے کی کہانی بیان کر دی زاہید احمد نے اپنی یوٹیوب ویڈیو میں کہا کہ میرا یوٹیوب چینل کھولنے کا مقصد یہ تھا کہ میں یہاں آپ سے جو بھی کہوں گا وہ سچ کہوں گا اور اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج میں آپ کو اپنی زندگی کی ایک تلخ حقیقت سے آگاہ کر رہا ہوں کیونکہ مجھ سے بہت سے لوگوں نے اس بارے میں پوچھا ہے تو میں نے سوچا اس یوٹیوب چینل کے ذریعے میں ان سب کو اور آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں اداکار نے کہا کہ مجھ سے سوال کیا جاتا ہے کہ تم نے اپنی ناک کی سرجری کیوں کروائی تمہاری ناک پہلے تو ایسی نہیں تھی اب ایسی کیوں ہو گئی ہے آخر اس کے پیچھے کیا وجہ تھی زاہید احمد نے کہا کہ یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے جب میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتا تھا اور اپنی زندگی کی سچائی کو جاننا چاہتا تھا اس وقت میں بہت ساری چیزوں سے غافل بھی تھا اور سب سے زیادہ غفلت میں نے اس چیز میں دکھائی کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کے اتنے زیادہ احسانات ہونے کے باوجود میں نے اس کی ناشکری کی اور ایک بہت بڑا گناہ کر بیٹھا اداکار نے اپنی ناک کی سرجری کے پیچھے کی کہانی سناتے ہوئے کہا کہ جب میں شوٹ پر ہوتا تھا تو مجھے اپنی کارکردگی میں کچھ مسائل نظر آتے تھے جب کیمرہ ایک خاص زاویے پر آتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری ناک کی بائیں جانب دائیں جانب سے مختلف ہے انہیں نے کہا کہ میں یہ دیکھ کر ایک کشم کشم میں مبتلا ہو جاتا تھا اور اپنے ڈائریکٹر سے درخواست کرتا تھا کہ مجھے اس زاویے سے شوٹ نہ کیا کریں جس پر ڈائریکٹر صاحب کہتے تھے کہ تم اپنی پرفارمنس پر توجہ دو فضول چیزوں کو نہیں سوچو زاہی دائمند نے کہا کہ میں نے کسی کی نہیں سنی اور اپنی ناک کی سرجری کروالی سرجری کروانے کے بعد ڈاکٹر نے مجھے چھ ماہ تک احتیاط کرنے کا کہا کیونکہ ناک بہت نازک ہوتی ہے اس لیے اس کی بہت دیکھ بھال بھی کرنی پڑتی ہے ادھکار نے کہا کہ سرجری کے بعد میں نے اپنی ناک کی ٹھیک سے احتیاط نہیں کی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میری ناک کی سرجری کامیاب نہ ہو سکی جس کے بعد میں نے دوبارہ علاج کروایا تب کہیں ایک سال میں جا کر میری ناک ٹھیک ہوئی ہے انہیں نے کہا کہ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ سب کو بتانا ہے کہ اگر آپ اپنے اندر نقص نکالتے ہیں تو آپ غلطی پر ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ ان تمام نمتوں کا شکر ادا کریں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں زاہی دائمند نے کہا کہ جتنا زیادہ ہو سکے اپنے رب کا شکر ادا کریں ورنہ میرے جیسا حال ہی ہوگا جو کہ آپ سب کے سامنے ہے لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میری عزت رکھی اور مجھے کسی بڑے نقصان سے بچا لیا واضح رہے کہ زاہی دائمند کو پاکستان ڈراما انڈسٹری میں قدم رکھے ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا ہے اور اس عرصے میں انہوں نے اپنی کارکردگی سے اپنے مدہوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی ہے ان کے مشہور ڈراموں میں عشق زہ نصیب اور آج کل ایک بہت ہی مشہور ہونے والا ڈراما ہے محبت تجھے الویدہ اس میں آپ کو یہ ایکٹنگ کرتے دکھائے دیں گے بلا شعبہ یہ ایک ٹیلنٹیڈ ایکٹر ہیں اور بہت اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مزید کامیابی دے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور میرے چینل کا بھی اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی